نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے لاہور کے بعد سامڑیال اور سیالکورٹ کا سرپرائز وزیٹ کیا وزیر اعلیٰ نے انوار کلب سیالکورٹ کے بعد رحمت حال کے سینٹرز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آٹے کی ادم دستیابی پر شہریوں کی شکایات سنی اور وہ اس پر شدید برہم ہوئے جبکہ اس دوران آٹے کا ٹرک بھی سینٹر پہنچ گیا اور شہریوں کو آٹے کے دو دو بیکس تقسیم کیے گئے شہریوں نے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں تصدیق نہ ہونے کی شکایت کی نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپیٹل کا بھی چانک دورہ کیا اور ایمرجنسی کننی دیگر وارڈز میں ٹی بی سہولیات کا جائزہ لیا نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے زیر علاج مریضوں کی آیادت کی اور علاج معالجہ کی سہولیات دریافت کی جبکہ نگران وزیر اعلیٰ نے مریضوں کو مفت عدویات نہ ملنے کی شکایت کا نوٹس لیا اور ہسپیٹل انتظامیہ کو مریضوں کے لیے مفت عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کی اور کہا کہ سیالکورٹ جیسے بڑے شہر کے سرکاری ہسپیٹل میں انجیو گرافی کی سہولت نہ ہونا افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ ہسپیٹل میں انجیو گرافی کی سہولت فوری شروع ہونی چاہیے نگران وزیر اعلیٰ نے ہارٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا اور علاج معالجہ کی سہولتوں کو سراحہ نگران وزیر اعلیٰ کو اس موقع پر بعض مریضوں نے علاج معالجہ کی سہولتوں کے فقدان کی بھی شکایت کی تو وزیر اعلیٰ نے ہسپیٹل انتظامیہ کو فوری ازالے کا حکم دیا نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے مریضوں کو بہترین علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی اور مزید کہا کہ مریضوں کی دیکھ بال کے لیے ڈاکٹرز عملہ ہما وقت ڈیوٹی پر موجود رہنا چاہیے